میری مراد تشریف لاتے ہیں آپ کے لاروں کی گھونج میں میرے شہنشاہ کی اولاد حضور سلطان العارفین کے لادلے میرے شہنشاہ کے پیارے جگرگوشہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان بہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے چشم و تراغ گھرانے کے نور میری مراد جناب صاحب درہ پیر طریقت پیر سلطان بیاد الہسن صاحب قادری دامت بارکات ہم العالیہ آپ کے لاروں کی گھونج میں تشریف لاتے ہیں نارا تکبیر نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ نحنیل ملادن نبی نارا رسول اللہ ناریہ السلطان اوضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اواللذی ارسل رسوله بالهداو دین الحق لیزہره علا الدین کلی وقفا باللہ الشہیدہ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین بالغل علا بکماله کاشفت ججا بجماله حسنت جمیع خساله سلو علیہ وآلہ وآہسن منک لمتا رکت عین وآجمل منک لمتا لدن لساؤ خلقت مبرعا من کل عیب قاننک قد خلقت کما تشاؤ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بی گینہ بھارا ہو سخان اللہ نال شفاق سرور عالم چھوٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرورتے جستہ ایڈ بسارا ہو میں قربان تنہ دو حضرت باہو جنا ملے نبی جی سہارا ہو با مصطفیٰ برسا خیش راکتی ہما اوس گرب اون رسیدی تمام بولہ بیست اور جس طرف چشم مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہیں قابلی صد اترام حضرات علم و دانش عشق و مستی اہل اسلام بھائیو اور اسلامی بہنو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات یہاں پڑی تعداد میں اس شاکر رسول موجود ہیں خلفاء ازام موجود ہیں علماء اکرام موجود ہیں سنا خانان مارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ و موجود ہیں تو یہ گردستر پیار کیا ہے ہمارے خانشاہ اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے مانے ہوئے کمپیرنگ کرنے والے سٹیج کے بیتاج بادشاہ ہیں یہ بڑی خوبصورت محفل ہے اور ایک خوشبو ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے ایک مستی ہے جو سب پر چڑی ہوئی ہے ایک رنگ ہے جو ہر طرف پھیلہ ہوا ہے اور ایک نور ہے جو سہرہ بن کر سب کے سر پر بندہ ہوا ہے اور یہ سارے اعتبام اس لیے ہے حضرت قاری صاحب مبارک بات کے لائے کے ساتھ اور ان کے تمام رفقائے کا وہ جو جنگل کو منگل بنانے والی بات ہے اس مرکز میں ہمارے قاری صاحب نے جب سے میرے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس حصر العزیز نے ان کو برہ راست فیضان سے نوازا ہے اس دن سے اس دن سے یہ اس مرکز کا رنگ ہی بدل گیا ہے اور ان کے تمام رفقاء یہاں ان کے تمام شاگر اور ان کے دست راست میں ایک ولولہ ہے کبھی آپ نے بہتا ہوا دریاں دیکھا ہونا جس کی موجوں میں ہر وقت غیانی ہوتی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب بھی میں آیا ہوں اور یہ ذوق نہ ہو حضرت قاری صاحب جس روحانیت کی بات کر رہے ہیں وہ اب دنوں سے نکل کر زبانوں پر آ جانا چاہیے اور آپ کے اندر جو ہے کیفیتِ عشق و مستی جذب کے ساتھ موجود ہے اب وہ جذب جو ہے وہ آیا ہو جانا چاہیے اور ایک ایسے عارفانہ رنگ میں ظاہر ہونا چاہیے کہ بس اس کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو غفلت کا ہو میں ایک لمحے کے لئے آپ کو بارگاہے مصطفیٰ میں اس طرح لے چلنے چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پسند کیا ہے علی کی گود کو آرام کرنے کی کیا گود ہو گئی ہے اور کیا انتخاب ہے نہیں آپ کو پورے بجد کی کیفیت میں یہاں آپ رہنا ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور جیسے کہ آپ نے ابھی سنا ان محافیوں کا نچوڑ ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں نقش بندی خادری چشتی یہ سور وردی رنگ ہر طرف ایسا لگتا ہے یہ علیدہ رنگ نہیں ہے سب ایک رنگ ہے یہ یہ گلدستہ جو آج تیار ہوا ہے یہ ایک پیغام ہے نبی کے چاہنے والوں کی طرف سے نبی کے چاہنے والوں کے لیے کہ ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک تھے کل بھی ہماری منزل مدینے والا تھا آج بھی ہماری منزل مدینے والا ہماری پیری مریدی برے پیر اور مرید نہیں ہے بلکہ ہماری پیری مریدی برے امتی اور مصطفیٰ ہے اور میں دن کی ادھا کہہ رائیوں سے خوش آمدین کہہ رہا ہوں آپ سب کے ملونوں اور جذبوں کو دیکھ کر آپ کے علم ہے کہ میں نے پچھلے کچھ مہینے پاکستان میں گزارے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اور آئندہ بھی بہت سار عرصہ پاکستان میں ہی گزارنا چاہتا ہوں تاکہ نامو سے رسالت پر اٹھنے والی آوازوں کو بند کر دیا جائے اور نامو سے رسالت پر لگنے والے داغوں کو مجھا دیا جائے بلکہ داغ لانے لگانے والوں کو بھی مجھا دیا جائے ایک ایسی قوم تیار کر دی جائے ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جس کے بارے میں پروڈگار کا تقاضہ ہے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگانے والے موجود ہیں پاکستان میں مسجدوں کو بلاس کرنے والے موجود ہیں معصوم جانوں سے کھیلنے والے موجود ہیں عزت و نامو سے رسالت پر داغ لگانے والے موجود ہیں لیکن شاید چانے کے باوجود ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہم ایک ایسی ہی ملت تیار کر رہے ہیں کہ پروڈگار کا پیار بھی پورا ہو جائے اور جہاں آگ لگانے والے ہوں آگ موجھانے والے بھی وہاں موجود ہو جائیں اور جہاں نامو سے رسالت پر داغ لگانے والے ہوں وہیں کوئی نہ کوئی ممتاز قادری ہر گلی سے نکلتا نظر آئے ہر گلی سے عشق مصطفیٰ کا ایک نیار اور دوستو میں نے اس لیے اپنی گفتوں کا آغاز کیا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کہ میرے نبی نے اپنے علی کی گوت کو آج اپنے آرام کے لیے پسند جتنی بڑی بات سنانے جا رہا ہوں آپ کا حوصلہ بھی اتنا بڑا دیکھنا چاہتا ہے گھر والے بھی تو پوچھیں گے کہ آپ کیا کیا لے کے آئے ہو آج کہہ دینا آج اللہ کی تعریفوں کا حوصل لے کر اللہ کے ذکر کا نور لے کر آیا ہو اور پیارے مصطفیٰ کی محبتوں کا سرور لے کر آیا ہو آج اپنی جوانی پیارے نبی کے نام کر کے آیا ہو تو علی کی گوت کیا کہنے ہے علی کی گوت جب علی کو دیکھنا نبی کو دیکھنا ہو جائے یہ بہت بڑا سائن ہے نا بہت بڑا نشان ہے اب کملی والے نے علی کی گوت کو پسند کیا آرام فرما ہو گئے اور علی بھی بڑے نازہ ہیں کہ آج دیکھتا تو پہلے بھی تھا میں نے تو اس وقت بھی نبی کو دیکھا جب اس دنیا میں آیا اور عزاز یہ ملا کہ کعبہ نے اپنی دیواروں کو میرے لیے کھول دیا تھا ماں بڑے پیار سے علی کو دیکھ رہی ہے مگر علی آنکھیں بند کی ہیں ماں کی طرف نہیں دیکھتے پھر ابو جی آگئے پھر بھائی جان آگئے سبھی آگر اس بچے کو دیکھ رہے ہیں جس کے لیے کعبہ نے اپنی دیواریں گھول رکھی ہیں یہ کسی کو نہیں دیکھتے پھر میرا اور آپ کا نبی آگیا نبی نے علی کو دیکھا اور علی نے ہم کھول کر نبی کو دیکھا اور زبان حال سے کچھ مجھے یوں لگا یہی کہا ہوگا کہ آقا علی تو پیدا ہی نبی کو دیکھنے کے لیے اور اس کی منظر کو میرے سلطان نے کلم بند کیا اس مرشد کی بات نہیں اس مرشد کی بات کی اے تن میرا اے تن میرا چشنا ہوئے بولنے بھی کوئی حرج نہیں ہے خرشتے بھی پریشان ہو رہے آپ کے لیے بولنے بھی اے تن میرا چشنا ہوئے میں مدنی بیٹھنا رجا ہوں اور میں یاد کر رہا تھا آج تو علی کو دیکھنے کا وہ لطف آ رہا ہے اس لطف میں سورج غروب ہو گیا علی نبی کو ہی دیکھنے تھے علی نبی کو دیکھتے رہ گئے سورج علی کو دیکھتے دیکھتے دوب گیا کیونکہ اس کو اپنی منزل کیichen جا جانا تھا علی کو اپنی منزل ملی ہوئی ہے علی نبی کو دیکھتے ہے علی نبی کو دیکھتے ہے بار بار دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے سورج جوگ گیا علی نبی کو دیکھتے رہتا ہے ah رکھے پوری قوت سے پوری قوت سے بولنا ہوگا آپ کو علی دیکھتے دیکھتے نبی کو دیکھتے دیکھتے اپنی منزل کو پہنچ گئے اور ظاہر سورج کی بھی ایک منزل تھی اب سے سورج جن گیا نا اور علی بھی لذت دیدار مصطفیٰ سے ذرا سا باہر آئے گا تو دیکھا سورج گروہ ہو چکا ہے نمازِ اصر قضا ہو چکی ہے آنکھوں میں آنسو آگئے اور نبی بوم پڑھے فرمایا ما یبکی قیالیو یہ کیا بات مولا رہی ہے علی کیوں رو رہے تھوڑا سا تھوڑا سا کوئے ما یبکی قیالیو کیا بات مولا رہی ہے چلو رہے ہیں عرض کی آقا رونا یہ ہے کہ نماز قضا ہو چکی ہے تو کیا تمہیں قضا پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا عرض کیا رونا اسی بات کا ہے کہ غفلت میں نماز قضا نہیں ہوئی غفلت میں نہیں قضا ہوئی دکان میں قضا نہیں ہوئی بچے کھلاتے ہوئے قضا نہیں ہوئی غفلت میں قضا نہیں ہوئی غفلت کی قضا اور ہے میں تو آپ کی محبت میں تھا اہم بات کہنا میں آپ کی محبت میں تھا اور میں آپ کے دیدار میں تھا اور یہی جو دیدار ہے اسی کی اصل قیمت ہے اور آج ہم بھی جو محفل سے جا کے بیٹھے ہیں اس کی بھی اصل بنیاد یہی ہے کہ کملی والا آجا ہے کیونکہ اللہ نے ایک خاص ترخیم سکھائی ہے خود سکھائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّالَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُواْ اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے چاہنے والے آپ کے جانسان ان سے خطا ہو سکتی ہے ان سے گتا ہی ہو سکتی ہے ایک دروازہ ہم نے ان کے لئے کھولا ہے جب ان سے خطا ہو جائے کتائی ہو جائے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو پھر کیا کریں آپ کی بارگاہ میں آ جائے اب یہ ایک اصول ہو گیا نا کہ جب کوئی کمی واقعہ ہو جائے جب کوئی کتائی واقعہ ہو جائے جب کوئی ڈیفالٹ پیدا ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے اب بارگاہ مصطفیٰ کا بظاہر جو آشیانہ ہے وہ مدینہ ہے تو ظاہر ہے ہر بندہ ہر خطا پر مدینہ تو نہیں پہنچ سکتا اب حکم یہ ہے کہ خطا ہو جائے ڈیفالٹ واقعہ ہو جائے ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے اتائی واقعہ ہو جائے کمی واقعہ ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ کی بارگاہ کو زامن بنا کر گواہ بنا کر وسیلہ بنا کر ذریعہ بنا کر میڈیم بنا کر ماستہ بنا کر فستغفر اللہ اللہ سے مافی مانگیں فستغفر اللہ پس اللہ سے مافی مانگیں مانگنی اللہ سے ہے تو پھر نبی کے پاس جانے کا کیا مطلب ہوا فرمایا اللہ سے مافی مانگنے والوں اللہ کی مرضی ہے مافی بے یا نہ بے لیکن اگر اللہ کے بتا ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے نا اور اللہ سے مافی مانگو گے اللہ نے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کسی کو روتا دیکھ کر کسی کو پریشان دیکھ کر کسی کو مجبور دیکھ کر کسی کو بے دستو پا دیکھ کر دستگیری کر دیتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کتنا کوئی نہیں ہوتا ان کو اپنا بنا لیتے ہیں جن کو کوئی جاننے والا نہیں اور اسے پہچان دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا چونکہ رسول کی فطرت یہ ہے مصطفیٰ کی شان یہ ہے اور پھر اللہ نے بنایا بھی تو رحمت اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے بنایا بھی تو عزیز ہے اللہ نے بنایا بھی حریص ہے اللہ نے بنایا بھی رحیم ہے یہ ساری شانِ اللہ نے نبی کو اس لیے عطا کی ہے کہ اے نبی جب آپ کا کوئی شاہنے والا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اللہ سے معافی مانگے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی رحمت والے ہاتھ اٹھ جائے آپ کا کرم عام ہو جائے آپ کی مغفرت کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور وہ ہاتھ دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بارگاہ مصطفیٰ بے اپنی ماں کے حوادے سے التجا کر رہے ہیں کہ بڑی گستاخنیاں کرتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں آپ بتائیں میں کیا کرو فرمایا اس بات کی تو گنجائش نہیں ہے کہ تم ماں سے قطع تعلق کر لو البتہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کی ہدایت کی بات مدینے والا کرے تو پھر میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اور پھر نبی کے ہاتھ اٹھ گئے مولا اس کی ماں کو ہدایت دے دے جناب ابو حریرہ تیز قدموں سے گھر کی پر چلنا شروع کر دیا تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں صحابہ اکرام مل کے ملتے چلے گئے پوچھا آج تیز قدم اٹھانے کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے فرمایا میرے نبی نے میری ماں کی ہدایت کی دعا کی ہے میں اس لیے تیز چل رہا ہوں کہ دیکھو دعا پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے پہنچتی ہے اور پھر دعا پہلے پہنچ چکی تھی آپ گھر کے دروازے پر پہنچیں دروازہ بند دروازہ بند اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کان لگا کر سنا اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ماں جی غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر تیار دروازہ کھول کے کہتی ہیں جلدی کرو مجھے آمینہ قلال کی بارکا ہے اور اس توبہ اور اس مغفرت کی جو اللہ نے پیش کش کی ہے اس کا حسن دیکھئے فرمایا جب وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جب رسول مغفرت کی بات کرے گا بندہ مومن کے لیے جب رسول مغفرت کی بات کرے گا تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَغْوَابَ الرَّحِيمَةَ تم رب کو پاؤگے اس حال میں کہ وہ توبہ بھی قبول کر رہا ہے اور اضافی طور پر رحمتوں کی برساد بھی کر رہا ہے اب جو دیدار کی بات ہے یہ تھوڑا سا اگر آپ دیان میرے کف دیں گے اور آپ کو پتا ہے یہ میں ایک بات بتاؤں یہ بڑا یہ این بات ہے ابھی میں کہنے جا رہا ہوں کہ جب محفلِ ناعت ہوتی ہے یا محفلِ قناعت ہوتی ہے اس میں سر ہوتی ہے اس میں آواز ہوتی ہے اس میں ایک لہن ہوتا ہے اس کی اپنے اثرات ہوتے ہیں اور وہ جو قیفیت بنتی ہے نا جو اس قیفیت میں چلے جاتے ہیں ان کے لئے تخریر سننا سنانا بڑا مرحلہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کے اسی ذوق میں ایک شوق کی قیفیت پیدا کرنے کے لئے ایک اہم پیغام دینے کے لئے آپ کو بیٹھا ہوں وگرنا شاید سواب تو مل جائے گا آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن جس ہدایت کی آج امت کو ضرورت ہے اس سے محرومی کا کوئی تصور میرے کسی گمار کے خانے میں کمز کم نہیں ہے کہ آپ محروم جائیں اور آج کوئی ٹارگٹ نہ لے کر جائیں اور آج کوئی مقصد لے کر نہ جائیں جبکہ ہر طرف آن لگی ہوئی ہے اور مدینے والا رحمت اللہ العالمینی کے حسن کو اپنی امت کے ہاتھوں داگدار ہوتا پسانت نہیں فرمائے گا اس لیے آئیے دیدار کے حوالے سے آخری کلام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کی جو جماعت ہے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عزت والی جماعت ہے سب سے زیادہ کوئی عظمت والی جماعت ہے اور سب سے زیادہ کوئی شان والی جماعت ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی قبولیت والی جماعت ہے اور سب سے زیادہ کوئی شرق والی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے کیونکہ انہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہیں چنگیاں دے لڑے لگیاں میری جولی پھل پہ مندیاں دے لڑے لگیاں اگلے ویڈھو گئے پرنال کو سنگی سن نہ کریے اس مسجد میں تم محفوظ ہو یہ ایک شلٹر ہے یہ محفل ایک شلٹر ہے پیر خانہ ایک شلٹر ہے پیر مریدی ایک شلٹر ہے ذکر پروتگار ایک شلٹر ہے ذکر مصطفیٰ ایک شلٹر ہے محفل تجوید و قرار اور تعلیم و تعلق ایک شلٹر ہے یہ صوبتیں شلٹر ہیں اس دروازے سے باہر نکلو گے نا تو بیہیائی تمہارا دامن پکڑ لے گی فعاشی تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی بدکاری گمراہی بدعقید کی اور بے ہدایتی کے مختلف جرعصیم جو ہے وہ کسی نہ کسی روپ میں آپ کو کینسر کی طرح چاٹنے کے لیے تیار ہوں گے اس لیے جب جانے لگو تو اتنے مسلح ہوکے عشق مصطفیٰ کی ہتھیاروں سے جاؤ کہ جو جرسومہ تمہارے سامنے آئے وہ کٹتا چلا جائے یہ جماعت صحابہ اور اسی بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے صحابیت کا ایک چھوڑے سامنے میار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کی صحابیت جب جب ویسے تو کوئی بھی صحابت جو ہے اس میں لان ٹرم مد ٹرم اور ایون اگر ہم شار ٹرم کی بھی بات کریں تو کچھ اسبار تو ہوتے ہی ہوں گے کچھ مجالز تو ہوتی ہوں گی نا لیکن یہاں صحابت مصطفیٰ کا میار انوکہ ہے میرالہ ہے یہ صحابت مصطفیٰ کا میار نرالہ ہے بلکل نرالہ ہے یہاں اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کیفیات ایمان میں آ کر نبی کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے تو وہ بھی صحابی بن جاتا ہے اور جماعت صحابہ کی شان اور توصیف اور تعریف اس انداز میں پروردگار نے کی ہے اپنے کلام میں کہ فرمایا رضی اللہ عنہم یا اللہ ان گنگوں کو زبان دے دے یا اللہ ان بے زبانوں کو زبان دے دے رضی اللہ عنہم اور صرف اللہ ان سے راضی نہیں بلکہ ان کو راضی کرنے کا بھی اعلان کر رہا ہے اور مدینہ کے تاجدار نے اپنے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں تعریف نہیں ہے میرے صحابہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے میری صحبت کا حسن کیا ہے تمہیں اندازہ نہیں میرے دیدار کی لذت کیا ہے اصحابی کا نجوم بے آئیہم احتدائیتم احتدائیتم اب میں ایک لمحے کی زیارت کی بات کہ یہ قیمت ہے تو پھر جس علی کی گود میں مدینہ کے تاجدار نے سر رکھ کے زیارت کروائی ہوگی اور جس ابو بکر کی گود میں نمی نے سر رکھ کے زیارت کروائی ہوگی اور قیفیت یہ بنی ہوگی کہ سام دستہ رہا ہوگا اور یہ نبی کو دیکھتے رہوں گے اور پھر مجھے ایک اور منظر بھی پیش کرنے دیجئے ایک صحابی علی ہے جن کی گود میں نبی نے سر رکھا ایک صحابی ابو بکر ہے جن کی گود میں نبی نے سر رکھا سام دستہ رہا یہ نبی کو دیکھتے رہے اور ایک صحابی میرا حسین جسے نبی نے اپنے قندوں پہ سوال کیا ایک صحابی حسین بھی تو ہے جن کو میرے نبی نے اپنی قود میں پروان چڑھایا سینے سے لگایا بوسے لیے سجدے لمبے کیے جن لوگوں کو مقام حسین کی خبر نہیں ہے انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ حسین کی رگوں میں دورنے والا نبی کا خون اس طرح بول رہا ہے کہ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے آلاللہ میں حسین سے ہوں آلاللہ اور آج مجھے کہنے دیجئے چودہ سو سال کے بعد بھی اگر ہم مسلمان ہیں تو انہیں نبی کی صحبت والوں کا فیضان ہیں اور آج اگر تخمیر ٹی وی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ نبی کی صحبتوں کے ڈاکووں کو بے نقاب کیا ہے اور نبی سے بہت رکھنے والوں کو بے نقاب کیا ہے تو اس عزاز پر ہمیں بڑا فقر ہے ہمیں بڑا ناز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر جھان کر دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں جہاں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ غزوہ اہد کے موقع پر جو تیر انداز میرے نبی نے کھڑے کیے تھے اگر وہ کھڑے رہ جاتے تو تاریخ کا دھارہ ہی بدل جاتے آج ہمیں پہرہ دینا ہے آج پھر موقع ملا ہے ناموس مستقا پر پہرہ دینے کا وہاں کوئی کمی نہیں ہے ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا لیکن اگر ہم آ جائیں تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہمیں قبول کر لیا جائے تو ہماری بڑی عزت افضائی ہے ہمیں اگر نوکروں میں رکھ لیا جائے نوکری کے لیے تو اس سے بڑی عزت کی بات کوئی نہیں ہے پیر بننا بڑا آسان کام ہے استاد کہلانا بڑی آسان بات ہے پیر طریقت رابر شریعت اور میں ان ترقیبوں میں کھو کر سوچتا ہوں کہ بات شریعت سے شروع ہوتی ہے ہماری ترقیب یہ ہے پیرے طریقت بھئی جسے شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا نا ترقیب ہوتی خادم شریعت نوکر شریعت حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں ہر مراتب آس شریعت یافتن پیشوائے خود شریعت ساتھ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے یہی پہچان رہی ہے کہ انہوں نے شریعت کی نوکری کی انہوں نے شریعت کا جھنڈا اٹھایا اور آج یہ مسجد و محراب آج یہ ذکر و فکر آج یہ تجوید و قرآن آج یہ ساری کیفیات شریعت ہی سے تو تعلن رکھ بھی ہے نا اب شریعت کی نوکری کرنے کے بعد قاری زہور آمد سیفی حافظ محمد رمضان رضا اور یہ تمام غلامانِ مصطفیٰ تو طریقت میں بات کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ خادمِ شریعت بند کر نوکرِ شریعت بند کر انہوں نے اس دروازے کے اندر اینٹری کرنی جہاں طریقت کا ٹائٹل لگا ہوا ہے خان اللہ اور اگر ہم اسی ترقیب کو اور اسی ترقیب کو برقرار رکھے نہ دوستو تو یہ جتنے الزام آج اہلِ طریقت پر لگ رہے ہیں اور جتنے الزام اور جتنے دال آج اہلِ طریقت پر لگ رہے ہیں یہ سب بھل سکتے ہیں کیونکہ شریعت کے اپنے تقاسے ہیں جہاں طریقت اس طرح بے انوان ہو جائے کہ جا ملہ تیری مسید نہیں ہو وڑنا تیسانڈی ہے مسید جب تیری مریدی کا میار یہ ہو جائے بھائیوں کہ مسجد خدا کی اور کہا جائے ملہ تیری مسید اسی نہیں وڑنا تو بھلا بتائیے یہ دین کے کس حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں حضرت اکرامی میں یہ اذکر رہا تھا کہ آج صحابیت کے حسن کو ہم نے سمجھنا ہے نبی کی صبح اور یہ جو محفل جس میں آپ آئے بیٹھے ہیں اور اس طرح کی وہ تمام محفل جس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے اور جس میں ذکرِ مصطفیٰ کو انوان بنایا جاتا ہے اور جس میں حسنِ مصطفیٰ کو انوان بنایا جاتا ہے اور جہاں میلادِ مصطفیٰ کو رسم کے طور پہ نہیں حقیقت کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور میں وہی آخری کفیات آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں میرا اور آپ کا نبی کوئی آج کی بات تو ہے نہیں یہ تو عزل کا نبی ہے یہ تو عبد کا نبی ہے یہ تو ظاہر کا نبی ہے یہ تو باطن کا نبی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْسَا كَنْ نَبِي محبوب یاد کیجئے ہم نے عالمِ ارواح میں نبیوں سے اہد و پیمان لیا تھا کس بات کا لیا تھا پہلی چیز تو یہی سمجھنے والی ہے کہ عالمِ ارواح میں یہ ارواح کی دنیا میں اجسام الیدہ تھے اجسام نہیں تھے ارواح تھے عالمِ ارواح میں نبیوں کو اللہ نے روحیں کہہ کے نہیں پکارا نبی کہہ کے پکارا ابھی نبی آئے نہیں ابھی نبوت ان کی اناؤنس نہیں ہوئی ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب ہم نے عالمِ ارواح میں نبیوں سے اہد و پیمان لیا تھا کہ تمہیں نبوت دی جائے گی تمہیں کتاب دی جائے گی سُمَّ جَعَكُمْ رَسُولُ پھر ہمارا رسول آ جائے گا کونسا رسول یہ بات سمجھنے والی ہے کونسا رسول فرمائے وہ رسول وہ جو اللہ کی پہچان بن کر آ رہا ہے یا ایوہ الناس قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَانْزَلْنَا الَئِكُمْ نُورَ مُبِينَا وہ رسول جو اس شان کے ساتھ آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کی پہچان بنا ہوا ہے دوسری طرف اللہ کے قرآن کی تلاوت کا حسن اس کے لبوں پر اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ لب اس کے ہلتے ہیں بولتا رہا اور تیسری طرف اس کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ وہ یوزقی ہیں جو دلائل کو نہیں مانتے جو علم کو نہیں پہچانتے نبی ایک نظر ڈال دیتا ہے تو پاک کر دیتا ہے اور یہاں بھی آپ نے دیکھا میرے نبی کے میلاد کے اس عظیم موقع پر تصور کرو جب نبی آیا ہوگا جب نبی کا میلاد ہوا ہوگا ہم تو میلاد جلسے کو کہتے ہیں نا لیکن میلاد جلسے کا نام نہیں ہے میلاد نبی کی ولادت کا نام ہے میں نے کہا مولا نبی تو عظل سے تو نے اسے چند ہی لیا تھا لیکن یہ میلاد کے معاملہ کیا ہے فرمایا یہ میلاد اس لیے ہوا کہ رب کی توہید کا حسن اس میلاد سے زیادہ ہے خان اللہ اور پھر ہم نے دیکھا آپ کا نام تجریز کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا ترجمہ ہے حد سے بڑھ کر تعریف کیا گیا حد سے بڑھ کر تعریف کیا گیا یہ چار گھنڈے ہوئے ہیں نا تو آپ تھک گئے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور جب کسی کام کی رسمت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو وہ کام ختم ہونے والا نہیں ہوتا وہ حدود میں نہیں رہتا اسی قتل محضر صدی اللہ علیہ وسلم نے کیا نال شفاق سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حد تو بے حد درود نبی سرورتے جسنا اید پساہ اب دیکھیں اسی محمد میں میم اور ہم دو لفظ ہیں میم لگی ہم کے ساتھ محمد بن گیا میں نے کہا مولا یہ محمد جو بن کر آئے ہیں سبحان اللہ اب یہ نام تجویز کیا ماں جی نے میں نے پوچھا ماں جی امامنا سبحان اللہ یہ نام یا تو قرآن میں ہے اور قرآن لائے محفوظ میں ہے تو کیا آپ کی نظر لائے محفوظ پر سبحان اللہ یا پھر اس کلمے میں ہے جو عرش کی بلدنیوں پر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ تو کیا آپ کی نظر عرش پر بھی ہے یا پھر اس کلام والے پروردگار کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے سبحان اللہ یا رو اسی بات کی لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آرہی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں نبی کے ماں کا ایمان کیا ہے نبی کے باپ کا ایمان کیا ہے ارے نادان جس نبی کے پستر کی زینت سبحان اللہ کوئی عورت بن جائے کوئی عورت نبی کی زوجیت میں آ جائے کسی عورت کو نبی کے جسم کا قرب مل جائے ارے وہ تو مومنوں کی ماں بن جاتی ہے اور جس ماں کے وجود سے وجود مصطفیٰ کی تشکیل ہوتی ہے جس وجود میں نو مہینے نبی کا وجود جلوہ گر ہوتا ہے اس ماں کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ مجھ سے ایک نور خارج ہو سبحان اللہ جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے اور میری نظروں کا یہ عالم تھا کہ میں دیکھتی ہوں کعبہ بھی میرے گھر کی در جھک رہا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ بط گرے ہوئے ہیں اور اسی موقع پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قدم تو تم نے پہلے بھی لگتے دیکھے تھے اسماعیل کے قدم لگتے دیکھے پانی زمزم بنا سیدہ حاجرہ کے قدم لگتے دیکھے صفا و مروہ پہاریاں اللہ کی نشانیاں بن گئیں اب ذرا میرے قدم بھی لگتے ہوئے دیکھو آلاللہ اور ہم نے دیکھا نبی کے قدم کیا لگے آمینہ قلال نے فرمایا رب نے سالی زمین کو مسجد بنا دی آلاللہ اور آج اس پاکیز کی لذت اور اس کی تہارت کا نور ہم حاصل کرتے ہیں اگر بیمار ہو جائے کوئی انسان پانی نہیں مل رہا سفر میں پانی نہیں مل رہا بیماری میں پانی استعمال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے تو وہی نبی کے قدموں کی نسبت والی ملتی موں پر ملتے جاؤ عبادت کرتے آلاللہ حضراتِ گرامی اس موقع پر میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری محبتیں سمٹ کر ہمارا مقدر بن گئی ہیں اور صحابہ اکرام کی عظمت کی وجہ سے ان کی صحبتوں کے فیضان کی وجہ سے آج بھی وہ صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اور ان کا نور ہم تک پہنچ رہا ہے تو ہم میں سے اگر کوئی بے نور رہ جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو ساکتی ہے اور میں دن کو دوستوں کو بتا رہا تھا میں جب اس رفعہ حج کے موقع پر مدینہ شیر پہنچا اور میں روزہ بارگاہ سے یہ دو شہدہ میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے دوستوں نے کہا پھر یہ آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہتے ہیں کہہ لگے یہ وہ جگہ ہے مسجد بنیوی تھی جہاں وہ عورت آپ کو یاد ہوگا جب مدینہ یہ خبر پہنچی نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے یہ خبر پہنچی کہ خدا نخواستہ نبی شہید ہو گئے خورام بچ گیا عورتیں مرک مدینہ کے باہر نکل آئے وہ ایک عورت تھی اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس مقام پر تھی کہ لوگ غزوائے عوض کی طرف سے عوض پہاڑ کے سے واپس آ رہے تھے تو اس نے دیوانگی سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا حال ہے لوگوں نے کہا تیرا خانم شہید ہو چکا ہے تیرے بیٹے شہید ہو چکے ہیں اس بی بی نے کہا نہیں مجھے خانم کی خبر مت سناو مجھے بیٹوں کی خبر مت سناو مجھے بھائیوں کی خبر مت سناو مجھے سناو مدینہ والے کا کیا آلاللہ آج کلمہ پڑھنے والو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آگ لگانے والو تو پوری قوت سے کام جانے آگ بجانے والو تم دوسر رہے ہو لیکن مجھے قسم ہے عظمت قدمین مصطفیٰ کی کہ میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کرنیا ہے کہ قبلی والے آقا کے ناموس کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک لگتا آلاللہ میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہی ہے کہ میں ہر گھر سے ایک ایک نوجوان کروں اور اسے ناموس رسالت کا علم بھدار بنا تاکہ اگر کسی گلی سے کوئی خددار مصطفیٰ نکلتا ہے تو اسی گلی سے وفادار مصطفیٰ بھی نکلتا ہے آلاللہ اس کے لیے ہمیں ایک عظم کرنا ہوگا ہمیں ایک جدوجہد کہنی ہوگی آج آپ روتے ہیں کہ بیٹا گھر نہیں آتا بیٹی نے گھر کا راستہ چھوڑ دیا ہے ماں باپ عزت کا جنازہ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی ناموس رسالت کی جدوجہد میں شریک ہو جاؤ آج کی وہ بیٹیاں جو کل ماں بننے والی ہیں ان ماں کو ان بیٹیوں کو ماں بننے سے پہلے عشق رسول کے نساب سے گزار دوں اور میں آفر یہ آفر کرتے ہوئے فخر کر رہا ہوں آج آپ کو بچے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے یہی بچے میرے حوالے کر دوں میں نے دربار شریف پر اور پاکستان کے مصلف کونوں میں آپ کے گھروں سے زیادہ خوبصورت گھر بنا دی ہے یہاں کے مکانات میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ دربے سارے مجھے پتہ ہیں کیا ہے میں نے نبی کے ناموس کے علم برداروں کے لیے وہ بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں وہ گھر بنا بھی یہ ہے کہ ان بچوں کو وہاں رکھ کر عشق مصطفیٰ کے محول میں ایک ایسی تیاری کر رہی جائے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوں یا وہاں رہتے ہیں اسلام پر داغ نہ بنے ایسے کام نہ کریں جس سے اسلام کی عصد میں فرق آئے بلکہ ایسے کام کریں جس سے اسلام کا نام روشن ہوتا چلا جائے اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کافل عشق و مسجدی میں پوری قوت سے شریک ہوں گے انشاءاللہ اور اسی کی یہ کڑی ہے آپ کی یہ مسجد تجوید و قرات کا حسن آپ کو دے رہی ہے لذت عشق رسول آپ کو دے رہی ہے اور دعا کریں اللہ اس جماعت کو اس کافلے کو اس کی محبت کو اور آگے پر وانٹڑھائے اور انشاءاللہ عزیز بارہ ربیل کی رات کو غوث پاک کے قدموں میں پیٹھ کر جو محفلِ بلاد وہاں ہم کر رہے ہیں اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ غوث نے بھلا لی تو انشاءاللہ آپ سب کی حاضری سمجھے ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ حاضری آپ کی لگ رہی ہے اور اللہ کرے مجھے جن لوگوں کو آج میں پرسو رات ہی آیا ہوں انہی چند پرگراموں کے لیے آیا تھا تو مجھے بھی پرسوی پتا چلا آتے ہی بھئی آپ نے تو بغداد جانا ہے لوگوں نے مجھ سے پوچھا جو بارہ روی کی رات پر پر پرگرام اتسکہ کیا بنے گا میں نے کہا بھائی اس کا کنیکشن بغداد میں جڑ چکا ہے تو الحمدللہ آپ کے لیے ضروری ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بارہ ربی الاول کی رات آپ برمینگم میں حضرت سلطان باہو سرکار کی اس آستانے پر رات گزاریں جس کی صبح میں آمد مصطفیٰ کے گھڑیوں میں ایک طرف سنڈی علا کے ترانے ہوتے ہیں اور دوسری طرف نوے مبارک کی زیارت ہوتی ہے اور اس دفعہ کنیکشن بغداد سے جڑا ہوا ہوگا تو آپ سب ارادہ کریں انشاءاللہ یہ رات آپ برمینگم میں جا کر گزاریں گے باقی جلسے جلوس کو دن کو ہوتے ہیں نا جائیے ہر جگہ جائیے کوئی بلائے نہ بلائے جب پتہ لگ جائے کہ فلان جگہ پہ مدینے والے کا ملاد ہو رہا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ لے کے بھلاوہ ہو گیا ہے انشاءاللہ میں اکیس کو واپس آوں گا وہاں سے اور چھبیس اور ستائیس کو دو دن ہمارے پروگرام مرکزی یہاں پہ ہوں گے مختلف شہروں میں چھبیس کا پروگرام تو بریڈ فورڈ سینٹر پہ ہوگا اور ستائیس کو برمینگم میں آپ کو پتہ ہے دو بڑے پیر خانوں کی بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں جس میں ایدگاہ شریف کا پروگرام ہے اور نیاریہ شریف کا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ شرکت ہوگی اللہ تعالیٰ میری دعاق کی حاضر مذہر و مقبول فرمایا واقعی و دعاوانا ایدگاہ شریف کا پروگرام ہے